صدق پرویز مشرف صاحب نے اب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے بعض باتیں باتیں میں نے اپنے عیدالعظہ کے خطبے میں بھی کہیں تھی پرسوں جو جمعہ جو ملالخطاب میں نے کیا اس میں بھی کہیں لیکن آج کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے مجھے انہیں کچھ اختصار کے ساتھ دھورا نہ پڑے گا جنہیں تفصیل درکار ہو وہ میرا پرسوں کا جمعہ کا کیسے وغیرہ لے کر پڑھ لیں صدق مشرف صاحب نے جب نائن الیون کا حدثہ پیش آ گیا اور ایک ہی ٹیلی فون پر وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے یوں ٹرن لے لیا دھمکی سے مر گیا کہ نہ بابِ نہ مرد تھا لہٰذا نہ مردِ نہ مرد تھا دھمکی سے دھمکی ہے اس وقت انہوں نے کچھ اجلاس منقل کیے تھے جیسے آج کل بھی کر رہے ہیں آج کل ایک بڑا کنونشن ہوا علماء کا ایک پھر چھوٹا علاقہ اور بلایا ہے اس وقت انہوں نے سولہ ستمبر پانچ دن بعد سولہ ستمبر دو ہزار ایک کو صبح کے وقت تو ایک کنونشن بلایا تھا سحاقیوں کا وفق کل منشن نہیں کرنا چاہیے اور آفٹر نون میں سپہر کو علماء و مشایخ کا میں نہ علماء میں سے ہوں سکہ بند اور نہ میں مشایخ میں سے ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے بلا لیا کچھ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہلوانا تھا وہ کوئی شکل پیدا کی ہے وہاں انہوں نے اصل میں ہی وانٹیڈ ٹو سیل ہز آئیڈیا اپنی باتوں کا ہمخیال بنانے کے لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپینین فارمنگ کے اندر جو ہے حصہ لیتے ہیں میں نے وہاں سب لوگوں نے اپنی رائے دی صدر صاحب کی پہلی تقریب کے بعد اور مجھے کچھ غصہ چٹتا جیا کہ اگرچہ ایک حق بات تو سب نے کہی کہ جناب ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے نہ اسامہ کے خلاف اور نہ طالبان کے خلاف تو بغیر جرم کے سزا دینا ثبوت کے یہ عدل و انصاف کے حصولوں کے خلاف کہا ذرا دبی زبان میں اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے بڑا چاپلو سانہ انداز اختیار کیا تو جیسے وہ چاپلو سانہ انداز میرے سامنے آئے مجھے وٹ چڑھنا شروع ہوا انتفاق سے میں آخری تھا اس میں اس لیے کہ میں صدر صاحب کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا دائیں ہاتھ سے انہوں نے شروع کیا تھا اوپینین لینا تو ہوتے ہوتے آخر میں میری باری آئی میں نے کہا دیکھئے صدر صاحب اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا آلہ اکار بننا قسم کیا تو گن لیجے تین باتیں اولاً یہ عدل و انصاف کے اصولوں سے بغاوت ہوگی وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ سزا دی جائے بغیر جو ان کے سبوت کی نمبر دو یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہوگا ہم نے ایک حکومت کو سپانسر کیا طالبان کو پاکستان دین ازیر کے دور میں اور بابر اس وقت جو تھے وزیر داخلہ ان کے ذریعے سے سپانسر کیا گیا امریکہ سپانسر کرنے والوں میں شامل ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا اور ہمارے ہاں آج بھی سفارت خانہ موجود ہے ملہ ضعیف موجود ہے سفیر اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹ پھیر لیں آخر غیرت بھی کسی شہ کا نام دیں غیرت ہے جب کی اس جہانے تک و دو میں پہناتی ہے درویش پر تالے سر داہا ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی غیرت باقی نہیں رہی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا وہی تہمور کے گھر سے تیسری بات میں نے کہا یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی اس لیے کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلم حکومت غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت کرنا البتہ میں نے کہا کہ جو مسلحتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں مسئلہ میں کیا تھی ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا امریکہ کرا دے گا ہمارا ایٹمی اسحاصہ بحفظ رہے گا ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوئے میں نے کہا یہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں میں مانتا ہوں لیکن یہ عارضی ہیں بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی اس کی وجہ کیا ہے ان تمام واقعات کے تیچھے اصل سادش اسرائیل کی ہے امریکہ کی نہیں ہے یہ تو اسرائیل کے سادش ہے اور اسرائیل کا سب سے پڑا ٹارجٹ پاکستان ہے اسرائیلیوں کو توقع یہ تھی کہ امریکہ ایک دم جھپتے گا افغانستان پر بھی اور افغانستان کے سپورٹر پاکستان پر بھی تو آپ کی باری آ کر رہے گی یہ نہ سمجھئے کہ آپ بن جائیں گے مجھے افسوس ہے اور یہ میں نے افسوس ظاہر کیا تائید الازا کے موقع پر بھی پھر اپنے جمعے میں بھی مجھے خوشی نہیں ہے کہ میری پیشنگوئی حرف بہر ثابت ہوئی صحیح افسوس ہے لیکن مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی معاملہ ہو جائے آج کیا سورت ہے ایک ایک کر کے وہ مسئلہت ہم سے دامن چھڑا کی جا رہی ہے مجھے بھی